اسلام علیکم بہت سیمپل لیکن بہت مدیدار زیرا رائز کی ریسپی دینے جا رہی ہوں آئیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے تیار کیا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آج میں آپ کو بہت سیمپل لیکن بہت مدیدار زیرا رائز کی ریسپی دینے جا رہی ہوں میرے چینل پر اس سے پہلے بھی زیرا رائز کی ریسپیس موجود ہیں آپ چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں تقریباً 400 گرام میں نے مناسپتی رائز لیے ان کو میں نے دھوک کر اور سوک کر دیا تقریباً اگہنٹے سے اور پانی کی معیرمنٹ میں کر چکی ہوں جو آپ انگری کے پوٹے کے ساتھ حساب رکھتے ہیں اس حساب سے ایک چھوٹے سائز کا میں نے پیاس لیے اس کو بالکل باریک میں نے چھوپ کیے ون ٹیسپون نمک لے لیں ہاف ٹیسپون میں اس میں بھونا کھٹا گرہ مسالہ بھی لیے لیں سائی کا بہت اچھا ہو جاتا ہے ہول سپائیس میں میں نے ایک سلمن سٹیکھ لیے جس کے میں نے دو پیسیز کیا کر لیے ون ٹیسپون اس میں زیرا جائے گا دو تین میں نے لونک لیے پانچ میں نے کالی مرچے لیے دو میں نے چھوٹی رائچویاں اور کوکنگ گوئل کے ساتھ میں اس کا تڑکہ لگاؤں گی آپ چاہیں تو گھی بھی ایوز کر سکتے ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی لہرمان رحیم سے کوکنگ گوئل ڈال دیں تقریباً تین سے چار چمچ فوٹو فائف ٹیبسپون اس میں کوکنگ گال جائے گا سب سے پہلے اس میں پیاس ڈال دیں پیاس ہم نے اچھی طرح سے براؤن کر لیے اسی سے زائی کا جو ہے اس کا بنتا ہے کائنٹلی ابھی تک اگر آپ نے میرے شینل آج ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پیس سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ ضرور دیں لیکن مجھے پتہ چاہیں آپ کو میرے سپیس کیسی لگ دیں اچھی طرح سے براؤن ہونے دیں پیاس کو میں آج ان کو آلو گوش کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو دال کے ساتھ کسی بھی سبزی کے ساتھ سپیشلی میتھی آلو کے ساتھ یہ بہت اچھے رکھتے ہیں اب بنا سکتے ہیں پیاس براؤن ہو گئے ہیں اب اس ٹائم پہ میں ڈریکٹ جو آج میں آج بھی رائز بتا رہی ہوں اس میں میں ڈریکٹ پیسس نہیں ڈالوں گی پہر میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ جو پیاس کا براؤن کلر ہے اس کا ذائقہ نکلا آیا پانی میں پانی ڈالوں گے پیاسچو ہوں پھر ہم سپسس دائیں پھر ہم‌ سے شروع کریں پھر ہم چ trorہ چڑھ رکھیں ساتھ ہی اس میں جتنے ہو سپائسز نہیں ہے سب ڈال دیں نمک ڈال دیں سوار سائی کو پپنے دیں اس طرح سے ہی ہوگا کہ اس پانی میں ہر چیز کا ذائقہ بہت اچھی طرح سے آجائے گا تڑکے اور سالوں کا ذائقہ بہت اچھا ہوں تقریباً ایک منٹ ہو گیا ہے ہر چیز کو ذائقہ آ چکا ہے اب جو ہم نے پانی رکھا ہوئے چاہلوں کے ساتھ ابھی وہ ڈال دیں اس کو ایک موائل آنے دیں گے اس کے بعد پھر ہم اس میں چاہل شامن کریں گے ساتھی جو مونہ کٹا گرم سارا رکھا ہوئے وہ بھی ڈال دیں اس میں جیسے ہی موائل آئے گا ویسے ہی میں چاہل دیں گے آپ چاہیں تو اس میں فوڈ کرر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں ویسے ہی آج بنا رہی ہوں بہائی آنشی ہو گئے پانی میں اب ساتھی اس میں چاہل ڈال دیں بلکل ہلکے ہاتھوں سے ایک دفع مکس کر دیں نمک چیک کر لیں چاہلوں میں کبھی بھی آپ نے بہت زیادہ چمچ نہیں نہیں لانا بلکل ہلکے ہاتھوں سے ایک دفع مکس کر دیں نمک چیک کر لیں آنشی ہوگا پانی بلکل خشک ہو گئے دم کے لئے بلکل کیا آ رہا ہے ہرکی ہاتھوں سے اس کو ایک بہر آ دیں لر دے دیں ساتھ آٹھ منٹ میں اس کو دم آ جائے گا بلکل ہرکی آج کر دیں میڈیم لو فلیم جیسی اس کو دم آتا ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں ساتھ آٹھ منٹ بعد چابلوں کو دیکھ لیتے ہیں چابلوں کو بلکل اچھی طرح سے دم آ گیا ہے ہمارے زیرہ رائے اس کو تھوڑا سا ہلا لیں اس کو بلکل ہرکی ہاتھوں کے ساتھ اس کو ہلایں تاکہ یہ ٹوٹے نہیں چابل اسے دی شاوٹ کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری آج کی رسپی پسند آ رہی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمینٹ ضرور دیجئے اسے دی شاوٹ کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں اگر اس پہ تک کیلئے اللہ پس موسیقی موسیقی